پرمیشر کے وچن سے دیکھ سکیں جبکہ ہم لوگ اس وچن کو سرونگ پیپل ان لیڈ او فیلوشپ جو ہمارا یوٹیوب چینل اس پر آپ سن رہے ہیں تو میری آپ سے بنتی ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کرپک کر دیجئے اور ساتھی میں بیل بٹن اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم ڈیلی اس کے اوپر پرمیشر کا وچن اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جائے مل جائے اور اور آپ دوسروں کو بھی شیئر کرنا مت بھولے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس وچن کو سن کر آشی شکھ ہوں سو آئیے آج ہم پرمیشر کے وچن میں چلیں گے ہم لکا لیں گے گلاتیوں کی پتری اس کا چار دہائے اس کی آٹھ آئیس سے دیکھیں گے یہاں پرمیشر کا وچن ہمیں کیا کہتا ہے ہم پڑھیں گے شیلی کے ساتھ مل کر پہلے جو تم پرمیشر کو نہ جان کر ان کے داس تھے جو سبھاو سے پرمیشر نہیں پہلے کیا کہتا ہے وچن پہلے تو تم پرمیشر کو نہ جان کر ان کے داس تھے جو سبھاو سے پرمیشر نہیں پر اب آگے جو تم نے پرمیشر کو پہچان لیا ون پرمیشر نے تم کو پہچانا تو ان نربل اور نکمی آدھی شکشہ کی باتوں کیوں کیوں فرتے ہو جن کے تم دوبارہ داس ہونا چاہتے ہو تو وچن کیا کہتا ہے پہلی بات کہتا ہے پہلے تو تم پرمیشر کو نہیں جانتے تھے اور ان کے داس تھے جن کا سبھاو پرمیشر والا نہیں تھا پہلے ہم ان کے آگے جھکتے تھے ان کی پرشتش کرتے تھے چاہے وہ منوش ہے چاہے کوئی اور ہے ہم ان کے آگے جھکتے تھے ان کو پربو مانتے تھے جو سبھاو سے پرمیشر نہیں تھے جن کا کریکٹر پرمیشر والا نہیں تھا دیکھیں پرمیشر جھوٹ نہیں بولتا پرمیشر پبیتر ہے پرمیشر دھوکہ نہیں دیتا اور پرمیشر جو ہے وہ سب کا بھلا چاہتا ہے اور جن کو ہم پہلے جن کے آگے جھکتے تھے جن کی اراد نہ کرتے تھے ان کا کریکٹر اگر آپ دیکھیں تو کریکٹر سے پرمیشور کے کریکٹر نہیں تھا تو بچن کیا کہتا ہے پہلے تو تم پرمیشور کو نہ جان کر ان کے اداس تھے جو سبحاب سے پرمیشور نہیں تھے پر اب جو تم نے پرمیشور کو پہچان لیا ورن پرمیشور نے تم کو پہچانا تو ان نربل اور نکمی آدھا آدھی شکشہ کی باتوں کی اور کیوں فڑتے ہو جن کے تم دوبارہ داس ہونا چاہتے ہو دیکھیں گلاتیوں کی پتری جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گلاتیوں کی پتری specially پالوس اسے میں لکھ رہا ہے جب پالوس نے پہلی آترا کو پورا کیا اور آپ جانتے ہیں کہ پالوس نے پہلی آترا گلاتیوں کے شتر میں پوری کی ہے گلاتیوں ایک ریجن ہے گلاتیوں ایک ریجن کہہ لیجے یا گلاتیوں ایک سٹیٹ کہہ لیجے پرونس کہہ لیجے یا اگر ہندی میں دیکھیں تو راج کہہ لیجے تو گلاتیوں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پاولوس نے اپنی پہلی آترا بھولی کی ہے اور جس سمیں میں پاولوس منسٹری کر رہا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں سمیں میں وہاں گریک لوگ رہتے ہیں یعنی یونانی لوگ رہتے ہیں اور اس سمیں میں اس ایریا کے اوپر جو پربھتا ہے جو کیا بولیں گے جو راج ہے وہ روم کا راج ہے روم کا شاسن ہے گریک لوگ اس ایریاں میں رہتے ہیں اور گریک لوگ جو ہیں وہ گریک گارڈ اینڈ گارڈس کو پوجہ کرتے ہیں گریک لوگ جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ گریک یعنی یونانی دیوی دیوتاؤں کی وہ پاس نہ کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اور جن لوگوں کی وہ پوجہ کرتے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس گوگل ہے آپ گوگل پہ جائیں گریک گارڈس کے بارے میں جا کے سرچ کریں یونانی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں سرچ کریں آپ جانیں گے ان لوگوں کا جیون جو ہے ان لوگوں کا جو سبھاو ہے کریکٹر ہے چرطر ہے وہ پرمیشور کے جاسانی ہے نا ویبیچار میں جیون بتاتے تھے وہ لوگ دوسرے کو ناش کرتے تھے پولٹکس ہوتی تھی ان لوگوں کے بیچ میں کئی باتیں ہم لوگ دیکھیں گے ان کے اندر پائی جاتی تھی تو یہاں پالوس کہتا ہے جن لوگوں کی تم اپاسنا کرتے تھے جن لوگوں کو تم پرمیشور کر کے مانتے تھے وہ سبھاو سے پرمیشور نہیں تھے بولتا لیکن تم نے اب پرمیشور کو پہچان لیا ہے اور پرمیشور نے تمہیں پہچان لیا ہے تو ان نکمی نربل آدھی شکشہ کی اور کیوں بڑھتے ہو جن کے تم دوبارہ داس بننا چاہتے آج یہ وچن ہم لوگوں کے لیے اگر آج ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو پہلے ہم ان کے آگے جھکتے تھے ہم ان کی ارادنا کرتے تھے ان کی پرشتش کرتے تھے جو سبھاو سے پرمیشور نہیں تھے لیکن آج جب ہم نے پربو کو جان لیا ہے آج جب ہم نے پرمیشور کو اپنا مقتی داتا یشو کو اپنا مقتی داتا کر کے مان لیا ہے تو آج پرمیشور کا وچن کہتا ہے تم ان آدھی اور نکمی شکشہ کی اور کیوں بڑھتے ہو اور تم دوبارہ سے کیوں اس کے داس ہونا چاہتے ہیں ہے نا دس آیت کہتی تم دنوں مہینوں اور نیت سموں اور ورشوں کو مناتے ہو کیا کہتا ہے میں دس آیت پھر سے دیکھنا چاہوں گا تم دنوں پھر کہتا ہے مہینوں اور پھر کہتا ہے نیت سمیں اور ورشوں کو مناتے ہو وہ لوگ کیا کرتے تھے دن مناتے تھے آج منگلوار ہے آج یہ کام نہیں کرنا آج بدوار ہے آج وہ کام نہیں کرنا آج ویروار ہے ویروار کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو یہ سب باتیں کیا ہیں ان لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں وہ لوگ بھی دنوں کو مناتے تھے آج بھائی اس دن اس کا اس دیوی دیوتا کا دن ہے گوڑ جو ان کے گریگ گوڑ ہوتے تھے یونانی دیوی دیوتا ہوتے تھے ان کے دن ہوتے تھے آج اس کا دن ہے آج اس کا دن ہے آج اس کو خوش کرنا ہے آج اس کی اراد نہ کرنی تو انہی باتوں میں وہ لگے رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم دنوں کو مناتے ہیں ہم لوگ بھی دیکھو ہم لوگ بھی کیا کرتے دنوں کو مناتے ہیں کیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ویر وار کو بھائی بال نہیں کٹانے سرح ویر وار کو کپڑے نہیں دھونے اگر کپڑے دھو گئے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا منگل وار کو کیا کہتے ہیں بال نہیں کٹانے ساٹھی بی بی کہن دی تھی بھی منگل وار نو بال نہیں کٹانے ہے نا منگل وار نو میٹ نہیں کھانا اگر آپ دیکھیں تو منگل وار کو لوگ بال نہیں کٹاتے میٹ نہیں کھاتے باقی دن میٹ کھاتے ہیں ہے نا اس دن میٹ نہیں کھاتے لیکن جب وہ مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر ڈرتے کیسے ڈرتے بی بی کہن دی اسی بھی منگل مار نو میٹ نہیں کھانا جے کھا لیا تے بی بی نراج ہو جائے گی تے جے بی بی نراج ہوگی تے پھر کام خراب ہو جگا اس کر کے ہمیں کیا کرنا ہے منگلوار کو میٹ نہیں کھانا ہے نا بی بی دی دل کو رکھ لو باقی دن تو ہیں باقی دن کھالو تو ہم لوگ کن باتوں میں فسے ہوں ہیں پالوس کہتا تم آدھی شکشہ کی باتوں کی اور فرے ہو ہے نا تم دوبارہ پھر ان باتوں کی اور جھک گئے ہو ان باتوں کی اور فس گئے ہو یہ آدھی یہ نکمی شکشہ جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے مرواتی ہے ہم نے ہمیں نہیں پتا ہم لوگ انجانے میں کیا کر رہے ہیں نا تو وہ اچن کیا کہتا ہے پالوس کہتا ہے تو دنوں کو مہینوں کو اور نیت سمیں اور ورشوں کو بناتے ہیں مہینے لوگ بناتے ہیں یہ مہینہ روزوں کا مہینہ یہ مہینہ فرانے اس کا مہینہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں آہ آہ ورشوں کو مناتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے میں کسی ایک خلاف نہیں ہوں لیکن جو سچائی وہ بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا سب لوگوں نے تھرٹی فس کی رات کو منایا آج ہم مسیح لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو مسیح لوگوں نے بھی اکتیس کی رات کو روزہ ساری اکتیس کی رات کی بیٹ کری اکتیس کی رات میں پوری رات پراتھنا کی ہے نا کئی لوگوں نے چھ بجے سے پراتھنا شروع کر دی شام سے کئی لوگوں نے آٹھ بجے سے شروع کر دی کئی لوگوں نے دس بجے سے شروع کر دی ہے نا بارہ ایک بجے تک لوگوں کے چرچوں میں پراتھ لائیں وہ کس کے انتظار کر رہے ہیں نئے سال کا نیا سال آ رہا ہے نئے سال کو پرمیشر کے ساتھ پرویش کریں گے وہ کس کے ویٹ کر رہے ہیں نئے سال کی کیا انہوں نے یشو مسیح کی انتظاری کر رہے ہیں سوچ کے دیکھیں لوگ نئے سال کی انتظاری رکھتے ہیں کرتے ہیں کتیس کی رات کی میٹنگ کریں گے نئے سال کی ویٹ کریں گے نئے سال کو پرمیشور سے اوچھا درجہ دیں نیا سال آ رہا ہے کیا پرمیشور کے لئے کبھی ایسے رات و راتوں کو جاگ جاگ کے پراتنہ کرتے ہو کہ خداون دیشوں مسیح بھی آ رہا ہے نئے سال کے انتظاری کرتے ہیں نیا سال یعنی نیا کلنڈر اور کلنڈر کیا ہے اگر آپ کلنڈر کا یہ دیکھیں مند دیکھیں جنوری فروری یہ جو ستمبر یہ سب کیا ہیں یہ سب گرہ ہیں اور اگر آپ واروں کی بات کریں شکر وار ویر وار یہ بھی کیا ہے یہ بھی گرہ ہیں تو لوگ کس کی پوجہ کر رہے ہیں جانے میں نئے سال آ رہا ہے یعنی ایک نیا کلنڈر دیوتا کلنڈر دیوتا کی پوجہ کر رہے ہیں کلنڈر دیوتا آ رہا ہے لوگوں نے کلنڈر دیوتا کو پوجھنا شروع کر دی اکتیس کی رات رات کو چرچیز میں پراتنہ کرتے ہیں آپ بتائیے بائبل میں کہاں لکھا ہے ہمیں کس کی انتظاری کرنی ہے یشو مسیح کہتا جاگتے رو اور پراتنہ کرتے رو تاکہ تم پرکشہ میں نہ پڑھو ہمیں جاگتے اور پراتنہ کرتے رہنا ہمیں یشو مسیح کی انتظاری کرنی ہے لیکن کلیسی آئیں چرچیز کیا کر رہے ہیں نئے سال کی انتظاری کر رہے ہیں نیا سال آئے گا پھر جب نیا سال آتا تو کیا بولتے ہیں نیا سال آپ کو آشش دے بھائی جی نیا سال آپ کو آشش دے بہن جی نیا سال آپ کو آشش دے کیا نئے سال میں طاقت ہے وہ ہمیں آشش و برکت دے سکتا ہے بتائیے لوگ نئے سال کو ایسے مناتے ہیں نئے سال کی ایسا انتظاری کرتے ہیں پرمیشور سے اونچا دردہ انے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نیا سال آپ کو بلیس کریں اب مجھے بتائیے کیا نئے سال میں طاقت ہے آپ کو بلیس کرتے ہیں پچھلے سال دوہزار بیس گیا تو کیا دوہزار بیس میں طاقت تھی وہ خود تو بچا نہیں اب ایک نیا سال آ گیا ہمارے دوہزار اکیس آ گیا جنوری شروع ہو گئی اب دسمبر آ جائے گا دسمبر کے بعد یہ جو دوہزار اکیس جو نیا سال جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا تو پولوس کیا کہتا ہے ہم نکمی شکشاوں کی اور بڑے ہیں آپ کو پتا ہے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے سب سے بڑی پرابلم ہے مسیح لوگ بائبل نہیں پڑتے مسیح لوگ وچن کو نہیں سنتے مسیح لوگ چن چمتکاروں کی پیچھے جاتے ہیں خود کوشش ہی نہیں کرتے وچن کو پڑھنے کی ٹولنے کی کی پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے ہم انجانے میں کلنڈر دیوتا کی پجا کریں یہ کلنڈر دیوتا کی سمان ہے نقشتر آپ دیکھیں گرہ کی بات کریں تو یہ سب کچھ اس میں آتا ہے تو پولوس اسی ویشو میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ تم دنوں مہینوں نیر سمو اور ورشوں کو مناتے ہو اور کہتا ہے میں تمہارے وشے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جو پریشنم میں نے تمہارے تمہارے لیے کیا ہے وہ بیعت اور یہی بات اگر میں کہوں تو اٹھ ڈر ہے مسیحت کا جو مہنت جو لہو یشو مسیح نے آپ کے لیے بہایا ہے کہیں بھی اتنا ٹھائر جائے نکمی آدھی شکشاؤں سے پلیس بہار آ جائے گی اجیادہ مسیح لوگ ان باتوں کی اور دھیان لگائیں جب ہم مسیح میں نہیں تھے تب یہ کام کرتے تھے تو ٹھیک تھا لیکن آج اپنے مسیح کو مان لیا ہے اور مسیحوں مسیح کے اندر کوئی ریتی رواج نہیں ہے آج میں مسیح لوگ کی بات کرنا چاہتا ہوں مسیح لوگ کے بچے جب بڑے ہوتے شادی کے لائک ہو جاتے ہیں تو وہ رشتہ ڈھونڈتے ہیں رشتہ بھی کہہ ڈھونڈے ہیں گے اسی جی جٹ فیملی تو بلانگ کر دیں مسیح جٹ فیملی چاہیے ہم لوگ پندت فیملی سے تھے ہمیں مسیح پندت فیملی چاہیے ارے کم آن بہار آ جاؤ مسیح میں کوئی ریتی رواد کوئی جات پات نہیں مسیح میں سب ایکول ہیں مسیح میں کوئی جات پات نہیں ہے مسیح میں سب ایکول لیکن اپنے بھی کیا بنائی بھی مسیح میں جات پات بنائی مسیح لڑکا ڈھونڈیں گے وہ بھی اپنی جات والا ارے بھائی آپ مسیح میں ہو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی بھی انہی شکشاہوں میں انہی باتوں میں فسے ہوئے ہے نا دیکھیں کلوسیوں میں میں آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کلوسیوں کی پتری اس کا دو ادھیہ ہے یہاں پولوس کیا کہتا ہے دو کی سولہ آیت میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کہتا ہے پولوس سنیں گے دھیان دیوچن کو اگر آپ سن رہے ہیں سرونگ پیپل انڈیڈو فیلوشپ پہ تو ضرور شیئر کریے گا آپ آشش مل رہی ہے تو دوسروں کو بھی آشش دلائیے گا پڑھیں گے کلوسیوں کی پتری اس کا دو ادھیہ ہے اس کی سولہ آیت میں دیکھیں کیا کہتا ہے پولوس سنیں گے دھیان سے یہ کلوسیوں کی جو پتری پولوس نے کلوسیوں کی کلیسیا کو لکھا ہے وہ بھی گریک کلیسیا یونانی کلیسیا ہے وہ بھی پہلے گریک دیوی دیوتاؤں کی اپاسنا کرتے تھے انہی کو پولوس یہ چٹھی لکھ رہا ہے کیا لئے بول رہا ہے پڑھیں گے اس لئے کھانے پینے یا پرف یا نئے چاند یا صحبت کے وشے میں تمہارا کوئی فیصلہ نہ کرے ہاں کھانے پینے میں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا میٹ نہیں کھانا آج کے دن میں منگلوار میٹ نہیں کھانا باقی دن میٹ کھاؤ یہ سب کیا ہے پرف لوگ پرف مناتے ہیں نیا چاند اور صبت کے وشے میں کوئی تمہارا فیصلہ نہ کرے آگے پڑھیں کیا لکھا کیونکہ یہ سب آنے والی باتوں کی چھایا ہے چھایا ہے پر بول بس کے مسیح کی ہیں ہاں دیکھیں بیس سے پڑھیں گے کیا لکھ رہا ہے بیس کیا کہتی ہے جبکہ تم مسیح کے ساتھ سنسار کی آدھی شکشہ کی اور سے مر گئے ہو پولوس کا کہتا ہے جبکہ تم مسیح کے ساتھ سنسار کی آدھی شکشہ کی اور سے مر گئے ہو کس کے ساتھ مسیح کے ساتھ جو لوگ عیشو مسیح میں ہیں ان کو مرنا ضروری ہے مرنے کا مطلب ہے بپتسمہ لینا پرانی شکشہ کو ختم کرنا تو پولوسیاں کہتا ہے جبکہ تم مسیح کے ساتھ سنسار کی آدھی شکشہ آدھی کا مطلب کیا ہے جو بیگننگ سے شروع سے چلی آ رہی ہے سنسار کی یہ پرمیشور کی شکشہ نہیں ہے یہ سنسار کی بنائی بھی شکشہ ہے ہے نا تو کہتا ہے آدھی شکشہ کی اور سے مر گئے ہو تو کیا کہتا ہے تو پھر کیوں ان کے سمان جو سنسار کی ہیں جیون بٹاتے ہیں آہ ویسے ہی جیون بٹا رہے ہوں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بی بی نراج ہو جے گی ساڑی بی بی کہنے دی چلو کوئی گار نہیں بی بی نراج نہ ہو جائے رب ساڑا چاہے جو مر کی ہو جائے تو پولوس کہتا ہے تو پھر کیوں اس کے سمان جو سنسار کے ہیں جیون بٹاتے ہو بتائیے اب مسیح میں آگے ہیں ابھی بھی وہی باتیں آپ کے اندر ہیں ہے نا آگے پڑھیں کیا لکھا ہے تم ایسے ویڈیو کے وجہ میں کیوں رہتے ہو ہاں یہ نہ چھونا اسے نہ چھونا اسے نہ چھونا اور اسے ہاتھ نہ لگانا ہاں یہ سب بستو کام میں ہاں یہ سب بستو کام میں کام میں لاتے لاتے نس ہو جائیں گی کیونکہ یہ منوشے کی آگیاں اور شکشت انسار ہے ہاں کیا کہتا ہے تم یہ نہ چھونا وہ نہ چھونا اسے نہ ہاتھ لگانا اور پھر یہ سب بستو کام میں لاتے لاتے نس ہو جائیں گی کیے منوشے کی آگیاں اور شکشت انسار یہ منوشے نے بنائی ہے نا یہ پرمیشور کی آگیاں نہیں ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جو پرمیشور کا وچن ہے جو پرمیشور کی آگیاں ہے وہ سروتہ بنی جائے گی کی بائیبل میں لکھا ہے آسمان ٹل جائے گا زمین ٹل جائے گی پر اس کا وچن کبھی نہیں جائے گا آج مسیح لوگوں کی حالت بہت خراب ہے کیوں خراب ہے آج آپ کو پتا ہے مسیح لوگوں کی اوپر ہی دو شرات میں ٹاک کرتی ہیں آج مسیح لوگ ہی کردے میں میں دیکھتا ہوں دن پرتی مجھے منسٹری میں کم سے کم کوئی پندرہ سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے ایزے پاسٹر پندرہ سال منسٹری میں ایزے پاسٹر کام کرتے ہوئے ہو گیا ہے اور میں نے پندرہ سال کی منسٹری میں دیکھا ہے تجربہ کیا ہے مسیح لوگ بیماری میں ہے نا حالانکہ ان کا پرمیشور وچن کہتا ہے اس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگیں ان کا پرمیشور چنگائی دینے والا ہے لیکن مسیح لوگی بیماری میں مسیح لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے مسیح لوگوں بھی کرجے میں مسیح لوگوں کو ہی دوست آتما ہے ابھی بھی تل ابھی بھی تن کرتی ہے کیوں کیوں ان سب چیزوں کو ان کے جیون میں کام ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں جاننا چاہتے ہیں وچن کیا کہتا ہے پہلا یہ ہونا پانچت ہے اس کی اٹھارہ ہے تمہیں دیکھتے continent پھر اس کے بعد پڑیں گے ایفیسیوں دو کی دو پہلے دیکھیں گے پہلا یہ ہونا پانچ کی اٹھارہ پڑیں گے اس کے بعد ایفیسیوں دو کی دو پڑیں گے تو دیکھ لیں پہلا یہ ہونا پانچ کی اٹھارہ کیوں آج دوست آتما مسیح لوگوں کے گھروں میں گزیرین چکتی بھی ہیں ان کو میرے منٹر کہا کرتے تھے میرے آتنک پتا کہا کرتے تھے کہتے بیٹا آج مسیحوں میں سے دوست آتما نہیں لکالنی ہے نا اور آج سنیے گا دیان سے ہم لوگ کیا کرتے لوگوں میں سے دوست آتما ہی نکالتے ہیں یشو مسیح کے نام سے سنیے گا بڑے گوھر سے اس بات کو لوگوں میں سے دوست آتما ہی نکالتے ہیں لیکن آج ہمیں کیا کرنا ہے آج مسیح لوگوں کو کہنا ہے پلیز دوست آتماوں سے باہر آجاؤ سمجھ لیں میرا پائنٹ میں کہا کے لئے آج دوست آتما ہے ہم لوگ لوگوں میں سے دوست آتما نکالتے ہیں لیکن آج ہمیں کہنا ہے اے مسیح اے مسیح وقتی دوست آتما سے باہر آ جا آج یہ حال ہے آج مسیح لوگوں نے دوست آتماوں کو اپنے کبزے میں لیا ہوئے وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ان کو رادر دن دوست آتما بھی دکھی ہے وہ کہتی ہم جانا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ کر یہ ہمیں چھوڑتا ہی نہیں ابھی بھی اس کے اندر کیا ہے وہ ہی سنسار کی آدھی شکشہ پائی جاتی ہے آج بھی وہی کریکٹر آج بھی وہی جیون وہی طریقہ وہ سب باتے اس میں پائی جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے پہلا یہ ہونا پانچ کٹھارا پڑھیں گے سنے گا دھیان سے بچن کو ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی پرمیشور سے اتپن ہوا ہے وہ پاپ نہیں کرتا وہ پاپ نہیں کرتا آگے جو کوئی پرمیشور سے اتپن ہے وہ پاپ نہیں کرتا بکتس میں لینا اس کے بعد مسیح میں مر جانا اور پھر اتپن ہونا اسے بیشے میں یہ بات کہہ رہا جن لوگوں نے ببتسمہ لیا ہے جو مسیح میں آگئے ہیں وہ پاپ نہیں کرتے آگے پر جو پرمیشور سے اتپن ہوا ہے اسے وہ بچائے رکھتا ہے اور بہت دوستوں سے چھونا ہی نہیں پاتا شیطان اسے چھو نہیں تکتا بچن کہتا ہے لیکن آج مسیح لوگوں کے اندر ہی تو شیطان رہتا ہے آج ان کو چھوڑتا ہی نہیں ہے بیماری کی طور پر دوستاتما کے طور پر کرزے کے طور پر لڑائی دھگڑے کے طور پر مسیح لوگوں کے گھروں میں دوست آتماؤں نے قبضہ بنا دیا ہے ایفیسیون دو کی دو کیا کہتی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایفیسیون دو کی دو یہاں کیا کہتی ہے وچن کیا کہتا ہے پالوس کیا کہتا ہے دیکھیں گے ہم لوگ آج بڑی ہی پرابلم والی جن میں تم پہلے اس سنسار کی ریتی پر اور اکاش کے ادھکارے کے ہاتھے جن میں تم پہلے اس سنسار کی ریتی پر سنسار کی ریتی پر وہی پرانی ریتیاں منگلوار کو بیٹھ نہیں کھانا منگلوار کو بال نہیں کھٹانا ویروار کو کپڑے نہیں دو تو اس سنسار کی کیا ہے یہ ریتیاں ہیں ہے نا آگے اور اکاش کے ادھکاری کے حاکیم اور آتما دنسار چلتے تھے جو اب بھی آگیا نہیں ماننے والوں میں کارے کرتا ہے شیطان کن میں کام کرتا ہے وچن سکلیر بولتا ہے جو آگیا نہیں مانتے ان میں وہ کام کرتا ہے آج مسیح تو بن گئے چرچ جانا شروع کرتا ہے ہے نا دس اور کیا کہتے ہیں بائبل بھی پڑھ دیں پراتھنا بھی کر دیں ہے نا بیج بھی پان دیں بیج پان دیں بس وہ چلی ہے بیج پا لیا چرچ چلے گے کام ہو گیا ایسا نہیں ہے اگر آج ابھی بھی آپ بیماری میں ہیں ابھی بھی دشت آتما آپ کو ستاتی ہے ابھی بھی آپ اوپر کردہ ہے ابھی بھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے اپنے آپ کو جانچ کے دیکھئے کہیں آپ وہی آدھی شکشوں کی اور تو نہیں چل رہے وہی پرانی باتیں ہیں تو آپ کے جیون میں نہیں ہیں وہی پرانا سبحاب آپ کے اندر نہیں ہے اگر ہے تو اس کو بدل دیجئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل بتاتی ہے شیطان آگیا ناماننے والوں کی بیچ میں کام کرتا ہے اگر آپ پرمیشر کی آگیاں کو ٹوڑ رہے ہیں تو شیطان آپ کے گھروں میں کام کر رہا ہے اس لیے پالوس کہتا ہے باہر آ جاؤ ان نکمی آدھی شکشوں کی طرف سے جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے آپ کے جیون میں کچھ کام ہونے والا نہیں ہے اپنی زندگی کو بدلیں پرمیشر آپ سے پریم کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ آشیشت ہوں وہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی حاصل کریں اپنے جیون میں لیکن اگر آپ انہی باتوں میں فسے رہیں گے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنا نقصان کریں گے دیکھیں دوسرا کرنتیوں چھے ادھ ہے اس کی سترہ ایسے اگر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس لیے پربو کہتا ہے کہ ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور اشد وستوں کو مچ ہو تو میں تمہیں گرہن کروں گا آج بھی ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں آج بھی ہمارے گھروں میں بیماریوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے دشت آتموں نے ڈیرہ ڈالا ہے لڑائی جھگڑے نے کردے نے کلیش نے ڈیرہ ڈالا ہے تو اپنے آپ کو جانچ کے دیکھئے ہے نا کیا پربو نے آپ کو گرہن کر لیا ہے مچن کیا کہتا ہے کہتا ہے اس لیے پربو کہتا ہے کہ تم ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور اشد وستوں کو مچ ہو تو میں تمہیں گرہن کروں گا اٹھارایت کہتی ہے اور تمہارا پتہ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیوں ہوگے اور یہ سروشکتی مان پربو پر میشور کا وچن ہے وہ جو بول دیتا ہے وہ کرتا ہے کیا آج ہم نے پربو کو گرہن کیا ہے آج ہم نام سے تو مسیح بن گئے ہیں یا نا آج ہم نے اپنے گھروں میں سے فوٹو میں بدل کر مسیح کی فوٹویں لگا لیے ہیں بائبل پڑھنے شروع کر دی ہے چر جانا شروع کر دی ہے بیج ڈالنا تو شروع کر دی ہے کیا ہم نے اپنا جیون بدل لیا ہے جب تک اپنے جیون کو آپ نہیں بدلیں گے جب تک اپنے جیون کو پریورتت نہیں کریں گے ان آدھی شکشوں سے ہے نا اس شروعاتی کریکٹر سے اپنے جیون کو نہیں بدلیں گے اپنے چریتر کو نہیں بدلیں گے اپنی بول بھاشا کو نہیں بدلیں گے اپنے سبھاو کو نہیں بدلیں گے تو میں بتانا چاہتا ہوں شیطان آپ کے بیچ میں کام کرے گا بائبل میں لکھا وہ آگیا نہ ماننے والوں کے بیچ میں کام کرتا ہے اگر آپ سچ میں چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں ان سب چیزوں سے مسیح میں آ کر اور ابھی تک آپ کا چھٹکارہ نہیں ہوا تو اپنے کریکٹر کو بدلیں اپنے جیون کو بدلیں اپنے آدھی شکشوں کو چھوڑیں اور مسیح میں نئی سرسٹی بن کر آگے بڑھیں کیونکہ دوسرا کرنٹیوں پانچ ادھ ہے اس کی ستر آیت میں لکھا ہے اب جو مسیح میں ہے وہ نئی سرسٹی ہے کیونکہ پرانی باتیں بیٹ گئی ہیں یاد رکھے گا پرانی باتیں اگر نہیں بیٹی ہیں اگر ابھی بھی آپ انہی آدھی شکشوں کی اور من فرائے ہوئے ہو انہی باتوں کی اور لگے ہوئے ہو اور خاص بات دوسری اگر ابھی تک آپ نے مسیح میں آ کر اپنا چریتر نہیں بدلائے وہی گصہ کرنا جھگڑا کرنا جھوٹ بولنا وہی گالی بکنا یہ سب کریکٹر ابھی بھی آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں مسیح کا آتما آپ کے اندر کارے نہیں کر سکتا وہ آپ کو گرہن نہیں کر سکتا وہ آپ کا پتانی ہو سکتا اور جب تک وہ آپ کو گرہن نہیں کرے گا آپ کے جیون میں پریورت نہیں آئے گا آپ کے حالات نہیں بدلیں گے آپ کے پریوارک حالات نہیں بدلیں گے آپ کے فانیشلی آرتک حالات نہیں بدلیں گے آپ کو اگر یہ سب کچھ بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے پرانی شکشہ ہیں پرانے جو باتیں ان کو چھوڑ کر مسیح میں نیا ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پالوس کہتا ہے گلاتیوں دو عدی ہے اس کی بیس آیت میں کہتا اب میں کہتا میں مسیح کے ساتھ کروس پہ چڑھ گیا ہوں اب میں زندہ نہیں ہوں مسیح مجھ میں زندہ ہے اور جب مسیح مجھ میں زندہ ہے تو میں اس کے لیے جیوں گا تو آج ہمیں اپنی پرانی باتوں کو چھوڑ کر پرانے چالچلن کو پرانی شکشاوں کو پرانی بولبانی کو چھوڑ کر مسیح میں نئی سرشتی ہو کر بڑھنا ہے اگر آج آپ فیصلہ کریں گے تو میں سچ بتا رہا ہوں آپ آج ہی اپنے جیون میں اپنی پریوار میں جمتکار کو دیکھیں گے سو آئیے ایسا میں ہم لوگ پراتھنا کریں خدا کے آگے آئیں اور خدا کے آگے معافی مانگیں اور خدا سے کہیں پربو ہمیں شما کریں پربو کہ آج بھی ہم لوگ اسی پرانے چلتر میں اسی پرانے سبھاو میں اسی پرانی سکشا میں چل رہے ہیں جس سے آپ نے ہمیں بہرانے کے لیے کہا ہے پربو خداوند جبکہ آج ہم نے تیرے وچن کو سنا ہے جانا ہے سمجھا ہے تو ہماری پراتھنا ہے پرمیشور اپنی بڑی کرپا کو اپنے بڑے رحم کو ہمارے جیون میں کر اور ہماری زندگی کو بدل پربو خداوند ہمارے اندر اپنی شامتی کو اپنی تسلی کو بھر دے جیسے خداوند آپ ایک کلام میں لکھا ہے دوسرا کرنٹی اچھے کی سطرہ میں اس لئے پربو کہتا ہے کہ تم ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور اشد وستووں کو مچ ہو تو میں تمہیں گرہن کروں گا اور تمہارا پتہ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹی ہوگے اور یہ سروشکتی ایمان پربو کا وچن ہے تو خداوند ہونے دے کہ ہم ان سب آدھی شکشان نکمی باتیں اشد وستویں ان سب چیزوں میں سے باہر آ جائیں اور پربو ایشو ہم آپ کی سنتان بن جائیں پربو خداوند اپنا انوگ رہے ہم سب کے اوپر کریں آج اور اپنی آشش کا ہاتھ ہم سب کے اوپر رہ دیں ہم ترہ شکر تیرا دھنے بات کرتے خداوند یہ ایشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین